افغانستان کے اندر ایک نئی حکومت آئی ہے ہمیں کوئی اس طرح خوشی نہیں ہوئی ہمیں اس چیز کی خوشی تھی کہ آدھے پاکستانیوں کو شاید یہ خوشی تھی امریکہ چلا گیا کیونکہ بہت سارا پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو بڑا انٹی امریکنزم اور ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے اور کہ امریکہ جو ہے اس نے قبضہ کیا ہوا تھا افغانستان کے اوپر اور ایک تسلط تھا تو آدھا پاکستان تو اس خوشی میں تھا اور پاکستانی اس خوشی میں تھا لاو جی انڈیا نکل گیا وہاں سے لیکن ہمیں اس چیز کا یہ نہیں تھا پتا کہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں ہوں گی وہ کتنی خطرناک ہوں گی ابھی تھوڑے دن پہلے جب ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح جو باک افغانستان بورڈر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے طالبان نے ہمیں روک دیا کہ وہ نہیں لگا سکتے باڑ نہیں لگا سکتے اور اور اب وہ زیاری بات ہے یہ باڑ مارے لیے بڑی امپورٹن ہے 2611 کلومیٹر کا بورڈر ہے اور زیاری بات ہے کہ اس کی بڑا لنبا بورڈر ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک بڑا سرمایہ بھی چاہیے اس پر وائر لگانے کے لیے اور دوسرا آپ کو یہ بات یاد ہو نہیں شاہیے کہ دوزار سولہ میں بہت زیادہ فائرنگ بڑی ہوتی تھی وہاں سے اور وہ فائرنگ کر کے چلے جاتے تھے نقصان ہوتا تھا ہمارے فوجی شہید ہوتے تھے تو تقریبا میرا حالہ انیشلی 500 ملین ڈالر پاکستان ہے 500 ملین ڈالر اس کے لیے رقم رکھی تھی کہ یہ باہر سیکیورٹی کے لیے لگانی اور پاکستان کو پتا تھا یہ ہونا ہے لیکن آج دیکھیں کہ یہ وہ طالبان ہے کہ جن کے لیے ہم دنیا میں باغ باغ کے جاتے ہیں ان کی ہم جا کے وقالتے کر رہے ہیں ان کے ان کے سیدھے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں یہ بدل گئے ہیں ان کے کلچر کو سمجھیں یہ بڑے اچھے لوگر ہم ہمیں یہ روکتے ہیں بال لگانے پہ اور ابھی شاہ ومود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ مانا ہے کہ جناب ہمارے ان کے ساتھ مسائل ہیں لیکن ہم وہ ڈپلومیٹکلی ریزولٹ کر لیں گے اور نے کہا جی کچھ کمپلیکیشنز ہیں پاکستان افغانستان بورڈر کے حوالے سے اچھا یہ کمپلیکیشنز کچھ جو شرف گری کی تھی وہ تو نہیں کر رہی تھی ان کا دماغ خراب ہے طالبان کا زیادہ اور میں تو شرے سے اس چیز کے حق میں نہیں ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹھیک چیز ہے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان ہماری مرضی کی چیزیں ہوں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جتنی lawlessness ہوتی ہے کسی جگہ پہ تو وہاں پہ آپ کا جو different power players ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک control اور influence ہونا چاہیے یہ بات میں وزن ہے پاکستان کی کہ ایک آپ کی ایک سائٹ جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ نہ تو deliver کر پاتی ہے اگر اس کو ہم نے stability نہ دی تو وہ ہمیں properly haunt کرے گی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں طالبان کیا guarantee دیں گے کہ وہ بندے بڑھیں گے وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے یہ ایک سوال ہے دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو نہ پینے کو OIC کی conference ہم نے ان کے لیے کرائی کروڑا روے پاکستان کے لگے ہو ایسی کی conference کراتے ہوئے ایک غریب ملک ہے ہمارا پاکستان نہیں ہے ہماری حکومت غریب ملک ہے دیکھیں جو حکومت مانگنے مانگتاں کے گزارہ کر رہی ہو جو حکومت کرزے لے کے گزارہ کر رہی ہو گرانٹس پہ ایڈز پہ ان چیزوں پہ چل رہی ہو تو وہ کوئی امیر ملک تو نہیں ہے ہم کوئی امیر ملک تو نہیں ہے ہاں عوام عمیر ہے حکومت تو بڑی غریب ہے یہاں بھی عوام عمیر ہے عوام کے پاس پیسہ ہے میں اس تھیری کو exactly مانتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے عوام اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ جو question ہے کہ اب انہوں نے ہمیں اسی طرح تنگ کرنے کیا اب جنہوں پجابی کہیں دے نا شاہ مود کلیشی صاحب لے پاپوچی کر لے لے پاپوچی ہوتی ہے نا جناب کے آپ نے کلیش علی کر لی اوپر جناب پینٹ شینڈ کر لیا اور کہا نہیں نہیں ہے آپ کو پتا ہے پہ شاہ مود کلیشی صاحب بڑے ڈیپلومیٹک اور وہ اس چیز میں بات کرتے ہیں اور وہ انہوں نے کہا سم کمپلیکیشنز کچھ کمپلیکیشنز ہیں جو کس زیادہ نہیں ہیں اور بارڈر کے اوپر ہم اس کو مینج کر لیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مزید کی بات ہے کہ جو افغانستان کی دیفنس منسٹری ہے اور ان کے سپوکس پرسن نا جو نایت اللہ خارزمی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ باکستان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بارڈر کرے اور تقسیم پیدا کرے اور یہ against the law ہے یہ ان کا twitter پہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے یہ defense ہو جی جو ہم سے پیسے لے رہے ہیں جو ہم سے پیسے لے رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے جن کو ہم عربوں اور پہ دے رہے ہیں پانچ عرب اور پہ ہماری cabinet نے اگلے دن اپروو کیے ہیں کہ تھے پوکھ ننگے غریب نے ننو پیسے دیو مار جنگے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تُسیہ تے کیوں لے انڈے و بار نکلو یہ تو پجھو وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہ یہ کیا مطلب کیا behavior کیا ہے ہمارا ہم کیا اس طرح چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی تھوڑی سی عوام کو بھی یار بندے سمجھا کریں عوام کو بھی انسان سمجھیں ان کو بھی کچھ سمجھیں یار ان کو بتائیں آپ کیس کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ problem یہ ہے کہ opposition serious نہیں ہے foreign policy اور national security issues پہ میڈیا ڈرتا ہے بولتا نہیں ہے اور سوال نہیں کرتا بڑا کم میڈیا ہے جو اس طرح کے چیزیں پوچھے گا جو ان سے کہے گا کہ پائن ڈسو رولہ کیے یار why are taliban in such a bad taste when it comes to یہ بار کے جو مسائل آتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آج میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ہمیں ایک لاکھ فوج دیار کر رہے ہیں وہ ایک لاکھ فوج دیار کر رہے ہیں وہ ایک لاکھ فوج کیا کرنا ہوتا انہوں نے کون صاحب مرگ مسلم کھانے ہوتے ہیں یہاں کو کس طرح کی کرنے ہوتے ہیں انہوں نے بس جہاں سے ہوتا گزارہ کر لینا ہوتا ہے اچھا اب داری بات ہے پاکستان کے foreign office نے اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا بیان جاری کیا کرتے that was an insult یہ insult تھی اور اب دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو اور جو ہمارا foreign office وہ دیکھ نہیں رہا تھا ان کو تھا کہ یہ security establishment والے جو ہیں وہ ان چیزوں ان کے جواب دیں گے ہم اس کا جواب نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی لیکن foreign minister کو بولنا پڑا اور اس کو ایک slightly سا وہ لے رہا پڑا ذاری بات ہے ہمارے security کے لوگ they will be in contact with the Taliban لیکن آپ ان کو confidence check کریں انہوں نے آپ کے اوپر ایک question mark لگا دیا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پائیں اے کام نہ کرنا اب ایک جو mistress create ہوگا ایک second دیکھیں ایک mistress create ہوگا border کے اوپر ایک mistress create ہوگا جو ہماری ان سے جب ہمارے لوگ وہاں پہ border پہ ہوں گے تو وہ ذاری بات پریشان تو ہوں گے کہ بھائی یار یہ آج ہی اس طرح ہے کل کس طرح ہے میں ایک بات بتا دوں آپ کو Taliban will exactly behave like a countryman like افغان وہ جو افغانیوں کی طرح behave کریں گے جس طرح افغانی ہے نا ہم ہماری opposition تو پوچھتی ہے کہ دسو ٹھیک ہے جی سو بتاؤ ہمیں کہ آپ Taliban کی کیوں ایڈوکیسی کر رہے ہو جب یہ ایڈوکیسی کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا ان لوگوں پہ ہم trust کر سکتے ہیں میں تو کوئی سمجھتا نہیں ان پہ trust کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں اسی طرح treat کریں گے جس طرح ایک country دوسرے country کو treat کر رہا ہے ہم ان کے لیے کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں مانگ رہے ہیں تانگ رہے ہیں OIC میں بھی میرا خیال ہے وہ جو سعودی ایک بلین ریال کے علاوہ تو کوئی پیسہ نہیں آیا مجھے نہیں پتا کیونکہ جو 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 جوائنٹ کی بھی نہیں کیا آیا تھا آیا تو ہم نے OIC ان کے لیے کی تھی تاکہ یہ ہمیں وہ ہم دنیا کو humanitarian problem highlight کر سکیں چلو highlight دوسروں کر لے okay done again up then وہاں پہ دکھانا یہ تھا کہ کتنا پیسہ کٹھا ہوا وہ تو ہم نہیں دکھا سکے ٹھیک ہے جی اب وہ جو ہم نہیں پیسہ دکھا سکے وہ کدھر ہے پیسہ کتنا پیسہ کٹھا ہوا ہے یہاں پیسہ اتنا تھا کہ بتایا بھی نہیں جا سکتا لیکن اگر کچھ ہوا تھا تو اب بیسیکلی سعودیز نے یہ ساری plan کی OIC انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ پائنٹ ساڑھا تے افغانستان میں انفلنسی ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں ہم جو پاکستان کے ساتھ مل کے تو جو قطر اور UAE کا تھوڑا بہت انفلنسہ اس کو مینج کرنے ہی کوشش کریں تو سعودیز نے اپنا ٹیڈیشنل انداز اپنا یا پاکستان کا استعمال کیا ایک عرب ریال کی پیشکش کی اور تالیبان کو تھوڑا دنگ کرنے کی کوشش کی باقی تو یہاں پہ what was there in it کچھ بھی نہیں تھا امراتی اور کتریوں کو کنٹرول کرنا تھا ان کو مینج کرنا تھا بس اس لئے تو وہ آئے نہیں امراتیز ڈیریکٹ ڈیلنگ شروع کی ہوئی ہے اور افغانستان میں ڈیریکٹ ڈیلنگ کا مطلب ہے کہ کونٹیکٹ ویڈ ڈی امریکنز کونٹیکٹ ویڈ ڈی ویسٹ کونٹیکٹ ویڈ ڈی امریکن اسٹیبلشمنٹ اینفلنس آن آور تھا ہم وہ ذاری بات ہے ہمارے پاس تو مغرب کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے افغانستان کے لیوہ کے لیوہ کوئی آئٹم نہیں بچی دیکھیں آج اگر پاکستان اگر امریکہ کی ڈیلیونس ہوگی پاکستان کے ساتھ تو وہ ایک ہی ٹوپک ہے نا افغانستان جو کہ ماری بہت بڑی ناکامی ہے بھئی ہمارا کیا افغانستان کے لیوہ ہمارا کوئی طرف نہیں ہے ہمارا کوئی طرف اور بھی تو ہونا شایئے نا امریکی اس بات پر خوش ہیں جناب کہ پاکستان نے ماری مدد کر دی ہے جناب کہ ہم نے ان کو طالبان کے قریب لے کے آئے ہیں ابھی ان کے ساتھ بٹھایا ہے سارا کچھ کیا ہے یہ وہ بڑے خوش تھے امریکی جو ڈیلیگیشن تھا زہاری بات ہے ان کو یہ موقع ملا کے دیکھ ان ہیڈ ایڈ انٹریکشن ویڈ تالیبان اور وہ ان کو انہوں نے وان آن وان متقی سے ملاقات کی اب یہ جو چیز ہے کہ نائنٹی پرسنٹ نگری یہ ساری فینسنگ کمپلیٹ بھی ہے وہ ہماری بارڈ روک رہے ہیں اور ہم ان کے حق میں یہاں پہ کسیدے پڑھ رہے ہیں واجناب طالبان بہت اچھا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آئی ڈو ناٹ فائنڈ ڈس سلوشن میرے پاس یہ سلوشن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلیر کٹ طالبان سے کمیٹمنٹس لیں کلیر کٹ اور وہ کمیٹمنٹ جو ہوں لکھی پڑی ہوں ہم آپ کے لئے یہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے ہم آپ کے لئے یہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کو مینسٹریم کریں ہم ان کو سروشن دے رہے ہیں نا ساری خیال ہے ان کو سروشن دے رہے ہوں گے تاکہ ان کے پاس ڈیٹا ہے ان کے پاس ان کے لئے ان کا بینکنگ چینل چلے ان کے پاس اکانومی کوئی نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ پیسے جو رکھے ہیں وہ کس طرح پڑے ہیں انہوں نے مارا پکڑ کے میں آج بھی کسی بزنسمن سے مل رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ اگر افغانستان پیسے لے کے جا رہا ہے ہمارے لوگ یہاں سے جو ابھی بھی دیکھیں افغانستان سارے ڈالر تو افغانستان جا رہا ہے تو جو انٹر بینک آپ کا ڈالر ہے وہ ایک سو چھتر ون سکس 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 سیمال نیٹ کے قریب ہے لیکن گری مارکیٹ میں پشاوروں کی گی پشاور کی گری مارکیٹ میں وہ ایک سو کانویں بانویں ترانویں چل رہا ہے ٹھیک ہے سو لے کے جا رہے ہیں وہ تو نہیں رک رہے کیونکہ ان کو چاہیے وہ ڈالر کے ہم لوڈ تون لے رہے ہیں وہ ہٹو لے رہے ہیں اور وہ لوڈ تون اس لیے رہے ہیں ہٹ کو پتا ہے تو ہم جو ہے لوڈ ان ağestome اس کا اندازہ ہے کہکنے پہنے اگر ہم نے یہ خ登 رکی ہیں میں کو جیسے بڑا ایک س کوی ڈالائیلا کیا ہوئی توSabston ٹھیک ہے نہیں سوڈے تھے تو کسMonہ جب آپ کے ساتھ ان کی کوئی لائنلینگ سیٹ نہیں ہے تو ہماتے ساتھ اب اپن студعَ لوگات کیا سکر آئیں گے so this is something which is serious ابھی شاہ ومود قریشی at last وہ بولے کہ ہم ڈپلومیٹکلی حل کر لیں گے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے یہ ایک بڑا سیریس نیشنل سیکیورٹی کا question ہے طالبان کو ڈیل کرنا آسان کام نہیں ہے because they have nothing to lose and we have everything to lose they have nothing to lose ٹھیک ہے مجھے یاد ہے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں کبھی ہم ان سے بات کریں ادھر ادھر کے باہر کے پاکستان کے اور پوچھیں وہ ہمیں پوچھیں دیں کہ افغانستان کا کیا فیوچر ہے تو یار میں کہتا تھا میرے ایک دوست وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جناب افغانستان the only option in افغانستان is a bad option so یہ چیزیں ہیں کہ آپ طالبان پہ trust نہ کریں ان کو بہت minimums ان کو سانس دیں جنیو جان اٹھکی رہے گی نا they will be good and this is the behavior to deal with them افغانیوں سے اگر یہ آپ نے اس طرح کہا نا کہ جناب ان کو brotherly islamic friendly وہ مجھے یاد پچھلی گورنمنٹ جو اشرف گنی کی تھی اس میں اب دولہ اب دولہ بیٹھا تھا وہ ہائی بیس کونسل کا بنا جب تو وہ پاکستان آیا اس سے پہلے تو پاکستان نہیں آتا تھا اور وہ کہتا تھا پاکستان is not our brotherly country it is our neighborly country اور وہ جب اس کو ضرورت پڑی ہائی بیس کونسل میں بیٹھا ڈائیلوگ شائلوگ پاکستان آیا آکے پھر اس نے ملاکاتیں کی ساری otherwise وہ تو آتے نہیں تھا پاکستان جب when he remained a chief executive in the previous administration of vashr afghani he never visited پاکستان never ever you can trust with the afghanistan this is not a country to be trusted لیکن زاری بات ہے مہر بات چویسز بھی نہیں ہیں the people who are sitting and they are at the helm of the affairs in the government they have a bigger and better picture in front of them to take decisions ہم تو یہاں بے بیٹھ کے چوٹا موٹا نلسز ہی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ this is not going to be something کہ آپ طالبان کے اوپر جو ہے وہ trust کریں ان کو سخت ڈیلنگ کرنی چاہیے ان کی this is all what can I suggest and this is all what I believe اور دوسرا ہمیں یہ بتایا جانا چاہیے عوان کو میڈیا کو کہ جناب یہ طالبان ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ہماری بار کو رکا یہ بار ہمارے لیے national security مسئلہ ہے یہ مزاک نہیں ہے کیونکہ یہ یہاں سے جتنے پکھے ننگے سب یہاں پہ آئیں گے پاکستان ان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے یہ تو آگے جو یہ سب پاکستان آئیں گے تو ہم کیا ان لوگوں کو کیا آگے پہلے میں سن رہا تھا اس کو فواد چودری کو وہ کہہ رہا تھا تین لاکھ بندہ پونے تین لاکھ تو آگیا پاکستان یہ آہستہ آہستہ کرمو کرمی جنہوں پنجابی جنہیں کرمو کرمی ہولی ہولی آہستہ آہستہ یہ سارے آتے جائیں گے اور ہم ان کو ہوسٹ کرتے جائیں گے یہ نہ ہو یہاں پہ گند مچ سے اور پھر زاری بات ہے ایتھنی سٹی جیسے یہاں پشتون ادھر پشتون ادھر پتہ بھی نہیں چلتا نہ زبان کا نہ ادھر کا نہ ادھر کا وہ بھومتے پھرتے رہتے ہیں یہ سیریوس کرسز پاکستان لیکن یہ سارہ گاند پر آگیا ہے جو گاند آمڑے رہی کھا اتنے سالوں سے صحاف نہیں کرسگا وہ ہمیں ہمارے آتھوں میں نہیں ہے لیکن ان کی جان ریڈی ہے کھچو انہ تھی جان کھچو تاکہ انہوں پتہ لگے پاکستان نہ باتتمیزی نہیں کرنی پر آہستہ انہوں پر آہستہ بیانی س کافی لمبی ہوگی ہے نہیں 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 آپ بلکل چھیک کہہ رہے ہیں فخر لیکن بات وہی ہے جیسے آپ نے کہی کہ آج یہ کافی امپورٹن قسم کی ایک ان کی میٹنگ تھی میڈیا کے ساتھ اور کافی ساری چیزیں انہوں نے بتائیں لیکن افغانستان کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم فنسز لگا رہے ہیں بار لگا رہے ہیں ہم اپنی سرعت کو حفاظت کے لیے کر رہے ہیں کوئی دشمنی نہیں ہے یہ بھی انہوں نے کہا لیکن انہوں نے کہا جی نائنٹی فور پرسنٹ ہم نے افغانستان میں لگا لیے جیسے میں نے پہلے کہا انٹرو میں کہ انہوں نے یہ چیز منشن نہیں کی کہ جو افغان تالیبان وہاں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں اور چیزیں لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نہیں لگانے دیں گے اس بارے میں کچھ نہیں کہا ایران کی طرف بھی انہوں نے کہا کہ جی سیونٹی پرسنٹ ہم نے جو ہے وہ لگا دیئے تو خیر ایران کے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن افغانستان کی طرف سے ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی بالکل بات صحیح ہے اور آپ نے یقیناً پریس کانفرن سن کی کور کی ہوگی دیکھی ہوگی انہوں نے سٹارٹ جس بات سے لیا اسٹرن بورڈر پہ جب وہ آئے اسٹرن سے شفٹ ہوئے اندوستان سے افغانستان کی طرف تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ ہمارے لیے 2021 بڑا چیلنجن رہا ہے اگر ہم سٹرن بورڈر کا ذکر کرتے ہیں تو کافی مشکلات ہمیں پیش آئیں اور اس میں یقیناً 15 آگست 2021 سے پہلے کے حالات بھی اور 15 آگست 2021 کے بعد کے حالات بھی دونوں میرے خیال میں بڑے چیلنج رہے ہیں اور ابھی چیلنجز ہیں اور رہیں گے بھی یہ الگ بات ہے انہوں نے دو باتیں کی فینسن کے حوالے سے جو ہم وہاں پہ لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ 94 پرسنٹ ہوا ہے اور یہ امن کے لیے ہے نہ کہ دو لوگوں کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارا پوائنٹ اپ پیو ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کا کیا پوائنٹ اپ پیو ہے افغان حکومت کا امارت اسلامی جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے ڈیفنس منسٹر کی بات کرنے زبی علا مجاہد ان کے گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہے ان کی اگر بات کر لیں ان کی پچھلے اگر چار پانچ چے دنوں کی سٹیٹمنٹس ہم نکال لیں تو انہوں نے بڑا کلیر لی یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ڈیورنڈ لائن کو ایکسپٹ نہیں کیا ہم اس کو اس طریقے سے اس کا نام لیتے ہیں بڑت جب ہم افغان سائٹ کا پوائنٹ اپ بیو سنتے ہیں تو وہاں پہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا گورنمنٹ میں ہو یا عام آدمی ہو تو وہ اس کو از ایڈیورنڈ لائن پشتوں میں ہمارے ڈیورنڈ لکیرا کہتے ہیں اس کو یعنی ڈیورنڈ لائن کو وہ پشتوں میں نارمل آپ جیسے افغانستان میں کہیں پہ بھی جائیں تو آپ کو یہ یہ والی بات جو آپ کو لازمی ملے گی تو ان کا پوائنٹ اپ بیو اس کو کسی اور طریقے سے ہے ہم اس کو کسی اور طریقے سے لیتے ہیں ہاں انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ لوکلز کرنے ہیں وہاں پر یعنی جو ویڈیوز چیوڈیوز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ یہ بھی ہوا کہ مکمل خاموشی تھی اور یہ بھی ایک پریس کانفرنس کی شاید ایک وجہ بنی بابر افتخار صاحب کی کہ انہوں نے کیونکہ لوگ کہا رہے تھے کہ یاد کوئی مطلب نہ فوج کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے نہ ہمارے فورن آفس کی طرف سے تو دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا شامی مطورشی صاحب نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور آج جو ہے بابر افتخار صاحب نے اس کے حوالے سے بات کی کہ یاد یہ امار کے لوکلز ہیں جو اس فینسنگ کو وہ توڑتے ہیں اور لے جا کر شاید بھیج دیتے ہوں گے مطلب کسی کا باڑیہ وہ باڑیہ کو کیونکہ آج کل سٹیر کی جو پرائنسز ہیں وہ کافی آئے ہیں تو مطلب مہنگا بکتا ہوگا اور بڑا خرچہ ہوا ہے اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب 2600 کلومیٹر کو اگر آپ فینس کریں تو یہ مطلب بہت پیسے لگتے ہیں اس میں غالباً 500 ملین یو ایس ڈالر کا یہ پورا پروجیکٹ ہے انہوں نے پھر کچھ پوسٹوں کا بھی ذکر کیا کہ اس کے اوپر غالباً دو کلومیٹر کے اوپر ہم نے ایک مین پوسٹ بنائی اور اس کے بیج میں چھوٹی پوسٹ بنائی بھی ہے تو بہتر چیز ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگلوں کے ساتھ بھی تو آپ نے کرنا ہے کیونکہ اب اکیلے آپ نہیں ہیں یا تو صرف ہمارا ہو اور یہ مسئلہ نہ ہو اور ہم فینس کر لیں جس طرح ہندوستان نے ہمارے ساتھ الو سی پہ کیا ہوا ہے فینسنگ کو انہوں نے کی بھی ہے وہاں پہ یہ کوئی ڈسپیوٹ شاید اس طرح کا نہیں تھا کہ بھئی یہ ہم مانتے یا نہیں مانتے اور ہو سکتے وہاں پہ بھی ہے کیونکہ وہ بھی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے اس لئے لائن آف کنٹرول ہے لیکن پھر بھی ان کی فینسی موی ہوئی ہے تو شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے حالات اس سے بہتر ہوئے ہمیں فرق پڑا لیکن یہاں پہ مسئلہ اور ہے یہاں پہ وہ لوگ کہتے کہ بھئی ہم کسی اس کو مانتے نہیں ہے اس لائن کو یا وہ مانتے نہیں ہے تو آپ اس کو لگائیں گے کیسے پہلے تو یہ باتیں کہ ان کو مانیں یا پھر جو بھی کریں ہاں ایک بات جب ان سے سوال کیا گیا کہ سر ہم نے ان کی بڑی ہلپ کی ہے جب سے وہ لوگ آئے ہیں پانچے مہینوں سے ہم ان کے لئے دنیا پھر رہے ہیں اور مطلب ایک کو بھی کہتے ہیں کہ یار ان کو کچھ پیسے دے دو دوسرے کو بھی کہتے ہیں تو اس سوالے سے ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہئے تو اس بات کو جنرل صاحب نے توڑا سا برا تو نہیں باتا بٹ یہ کہ اس بات کو توڑا سا لگا مجھے ایسے کہ انہوں نے بس اس کو ویسے ہی نا گول مول سا وہ کر دیا حالانکہ یہ بندہ جو ہے نا اس کو شاید اس طرح گول مول کرنا اتنا نہیں آتا جو غفور صاحب کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو تجربہ اس چیز کا بہت زیادہ ہو گیا تھا تو وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کو نا وہ ڈاچ کر دیتے تھے تو یہ لگا مجھے کہ یہاں پہ انہوں نے توڑا سا اس کو کہا کے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار ہم اس کو پیس فولی سورٹ آؤٹ کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کی ابھی تک ان سے کوئی بات نہیں ہوئی آپ وان سائیڈ ویو دے رہے ہیں کوریشی صاحبو ہمارے فورنڈ منسٹر ہیں یا پھر جنرل بابر صاحبو یہ بات یہ تو کرنے ہیں لیکن وہاں پہ کیا بات ہو رہی وہ اس سے بلکل اپوزٹ ہے اور جب ریڈیوز ایزا پاکستانی آپ بھی دیکھتی ہیں میں بھی دیکھتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ جا کے یہ کوئی مطلب توپ اور ٹینک اور یہ دیکھے چلے جائیں لیکن کابل یہاں سے اسلام آباد سے ہارڈ دی آپ کو بھی اس سے پچیس منٹ لگتے ہیں جہاز ہیں ان کے پاس آپ جائیں وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ بھئی یہ والے مسائل ہیں یہ چیز ہم نے ایران کے ساتھ بھی سوٹ آؤٹ کیا ایسا نہیں کہ وہاں پہ کوئی مطلب یہ مسئلہ نہیں تھا اما ان کا بھی اس طرف بھی سستان جو ان کا پروینس ہے اور بلوچستان وہاں پر بھی ہے اور اس طرف بھی ہے تو یہ ان کے ساتھ بھی ہم نے کیا اور کیونکہ وہ ہمیں بار بار آرجو اس چیز کے اوپر انہوں نے ایران نے ہم سے بڑا بڑا ناراض رہا ہے بہت عرصہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی آپ کی طرف سے لوگ آتے ہیں ایک تو سمنگلنگ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے وہ تو وہاں کے لوگ کا روزگار یہ پٹرول آ گیا ایران کی بنیوی چیزیں آ گئی چلو سستی مل جاتی ہے تو وہ چیزیں آتی ہیں بڑتہ تینگ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پاسداران انقلاب ان کی جو پورسس کے لوگ ہیں ان کے اوپر بڑے حملے ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ ان کے جو فورن منسٹر اور ان کے جو پاسداران انقلاب کے جو چیف ہیں وہ دو تین بڑے ہنگامی وزرز انہوں نے مطلب چار پانچ سال فشلے پرانے ہی میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کیا اور بڑا مطلب سخت الفاظ کا مطلب انہوں نے استعمال کیا کہ بھئی آپ اگر ان کو نہیں روکیں گے تو ہم اندر آ کر اور ان لوگوں کو ہم ماریں گے گر آپ کا روای ان کے خلاف نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بارڈرز پہ ہوتی ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہوتا لیکن آپ کو اس کو بیٹھنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اس مسائل کو حل کرنا پڑتے ہیں ونس فور آل جب آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ چیزیں شاید اس طرح سر نہیں اٹھاتی لیکن اس وقت جو جنرل صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور پھر کابل کی سٹیٹمنٹ ہے دونوں میں بڑا تضاد ہے دونوں ایک دوسرے کے مطلب اپوزٹ باتیں ہیں جو ہمیں نظر جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پکڑ